اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو تمام بیورس کو رمضان المبارک جو آنے والا ہے اس کی بہت بہت مبارک بادیا اور رمضان شروع ہوتے ہی تمام روزے شروع ہو جائیں گے تمام مسلمانوں کے اور اس سے پہلے بھی کافی ہمارے مسلمان بھائی روزے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو کچھ سوالات یہ آتے ہیں کہ رمضان کے متعلق کہ رمضان میں روزے کی دعا کیا ہوتی ہے رمضان میں روزے کی نیت کیا ہوتی ہے دیکھیں وہ کافی طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی نیت شابان میں بھی یہ سوالات ہو رہے تھے کہ شابان کے اندر روزے کی نیت کس طریقے سے کی جائے لیکن شابان ہو چاہے رمضان ہو چاہے شوال ہو جو بھی معینہ ہو تو روزے کی نیت وہی رہے گی جو ویسے رہتی ہے اور دوسری بات کہ جو روزے کی نیتیں ہمارے آتی ہیں عربی کے اندر ہو یا ہندی کے اندر ہو یہ پڑھنا مستحب ہے اچھی بات ہے اگر آپ نے پڑھا لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو بھی روزہ ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صاف ہے کہ آپ نے اگر نماز پڑھنا شروع کیا اور نماز کے لیے ہاتھ بان دیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کے اندر نیت کرنا یہ شرط ہے لیکن زبان سے نیت کرنا شرط نہیں ہے بلکہ اس کا ارادہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اگر ارادہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی کسی نے اگر نماز کے اندر یہ کہا کہ میں فلا وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں لیکن دل کے اندر ہے کہ نہیں یہی وقت کی ہے تو اس کی نماز یہ صحیح ہو جائے گی اسی طرح روزے کے اندر بھی اگر بندے نے صرف روزے کے نیت کر لی دل کے اندر یہ دعا نہیں پڑی تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا اور وہ فرض اس پر سے اتر جائے گا صرف آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ ہاں میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشندے کے لیے تو انشاءاللہ روزے کا ثواب دینے والا اللہ ہے اور زبان سے یہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ مستحبے اور وہ کس طرح پڑھی جائے اس میں بھی کافی ساری مسائل پیش آتے ہیں کہ روزے کے اندر یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ دعا کب پڑھی جائے کیسے پڑھی جائے تو اس کا میں خلاصہ کر دوں کہ سب سے پہلے تو روزہ جو بند کرنے کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَئِتُ مِنْ شَهْرِ رَمْضَان کہ روزے کی میں نیت کرتا ہوں تو یہ نیت آپ کے زبان سے ادا ہو گئی مستحب ادا ہو گیا اور دوسری بات کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے آپ نے نیت کر لی تو روزہ بلکل بند ہو جب تک آپ وقت ہے آپ کے پاس یعنی سہری کا جو وقت ہے وہ بند کرنے کا ہے جو مثال کے طور پر ہمارے یہ ہیں پانچ بجے سے پانچ منٹ پہلا یعنی چار بچ کر پنچانویں منٹ پر اس کو پورا کرنا ہے تو اگر آپ نے پونے پانچ بجے بھی دعا پڑھ لی اور اس کے بعد آپ کو حاجت ہوئی کہ پانی پینا ہے مجھے تو آپ پیس سکتے ہیں جب تک اس کا وقت مقابل پورا نہ ہو جائے اسی طریقے سے جب آپ روزہ کھلنے کے لئے بیٹھے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اکثر یہ دعا افطار سے پہلے پڑھی جاتی ہے لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ افطار کر لے اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں یا تو پھر ایک دو خجورے کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھیں اس لئے کہ اس میں اللہ تبارک پتالہ کی جانب جو ہے رزق جو میں نے کھایا یہ اس کے ترجمے کے ساتھ ہے کہ میں نے جو تیرا رزق کھایا ہے تو کھانے سے پہلے دعا پڑھنا صحیح نہیں ہے لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو جاتا دعا ہی ہے تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ افطار کے بعد پڑھیں تو یہ دعایں ہیں اور اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے دعاوں کے اندر اور خاص روزے کے اندر اس لئے کہ روزانہ ایک روزہ جو ہے وہ ایک روحانی طاقت کا نام ہے روزہ جو ہے وہ ایک روح کی غزہ کا نام ہے روزہ جو ہے جو وہ گناہ سے بچنے کا نام ہے روزہ جو ہے وہ ایک پابندیوں کا نام ہے اور روحانیت کے اندر بھی روزہ یہ بہت بڑی چیز سمجھے جاتی ہے انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں جو میں بتانے والا ہوں کہ روحانی پاور میں جو ہے ایک کشف کے جو حجابات ہے ان حجابات میں سے ایک حجاب روزہ بھی ہے جس کو بزرگان دین نے ہمارے بڑھوں نے صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے دعا کہجئے اسلام علیکم